اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج میں بھی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں دوستو آپ لوگوں کی کی ہوئے کچھ کمیٹسوں کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمیٹس کیے تھے آج اسی کی پر چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں چلو تو پھر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریو کیشٹ ہے جس کسی نے دوستہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو اس طریقے سے دکھتا ہوگا لالکرر کا سبسکرائب بٹن اس پر کر دینا ہے کلک چینل کر دینا ہے سبسکرائب جیسے ہر روز آپ کو نئی نئی ویڈیو پرابت ہوتی رہے ہیں چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسے کہ یہاں پر ایک دوست نے پوچھا تھا کہ سر میں باجار جا رہا ہوں یا جناب میں بازار جا رہا ہوں تو اس کو عربی میں کس طریقے سے بولیں گے سر میں باجار جا رہا ہوں یا مدیر میں باجار جا رہا ہوں کسی سے آپ بول رہے ہیں مطلب آپ اپنی کفل سے بول سکتے ہو یا کسی دوسرے سے بندے سے بھی بول سکتے ہو یہ سب کے لیے ہیں اگر آپ کو اسرب عربی میں بولنا ہے کہ سر میں باجار جا رہا ہوں تو بولو گے یعنی سر آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ تو بولو گے مدیر این ایبگا راہ الالسوک یعنی میں باجار جا رہا ہوں تو یہاں پر میں نے راہ کا استعمال کیا ہے راہ ویسے یہاں پر آپ روح کا بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے روح کا بھی استعمال کر سکتے ہو میں نے صحیح کریکٹ لکھایا جو ہونا چاہیے آپ یہاں پر روح کا بھی استعمال کر سکتے ہو مدیر این ایبگا راہ الالسوک مدیر تو دوستو اگر آپ کو ویسے تو مدیر جو ہوتا ہے وہ مینج کرنے والے کو بولتے ہیں یعنی کہ جو مینج کرتا ہے کسی چیز کو یعنی کہ مینجر کہتے ہیں نہیں مینجر ہے یہ مینج کرنے والا مطلب کسی چیز کو مینج کرنے والا تو اسے بولتے ہیں مدیر لیکن مدیر ایک عربی کا ایک ایسا لفظ ہے دوستو یہاں پر سبھی کیلئے استعمال کیا کیا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے مدیر بول دیتے ہیں یہ لوگ تو مدیر کا بھی استعمال کر سکتے ہو ویسے سر کا جو معنیہ صحیح ہوتا ہے وہ سیدی ہوتا ہے عربی میں ٹھیک ہے سیدی کا انطلاق سر ہوتا ہے تو مدیر میں بجار جا رہا ہوں یا روح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مدیر میں بجار جانا چاہتا ہوں یا بجار جا رہا ہوں اس طرح کی طرح استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر آئی ایم گوئنگ گوئنگ یعنی راہ تو مارکیٹ یعنی ایلال سوک ٹو کا مطلب ال اور س őک کا مطلب مارکیٹ استوک یعنی مارکیٹ تو مدیر اینر گوڑا کچھ سوان خریدنے کے لیے مطلق کہہ رہا ہے کہ میں بجار جا رہا ہوں digital سامان خریدنے کے لیے یہ انہوں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ میں باجار جا رہا ہوں کو سامان خریدنے کے لیے میں نے یہاں پر دو سنٹینس بنا دیئے ٹھیک ہے جس سے کی آپ کو سنٹینس کچھ بڑا نہ لگے چھوٹا سنٹینس لگے چھوٹا جملہ لگے اس لیے میں نے دو سنٹینس ہوں باٹ دیا ایک تو اوپر ہو گیا سن میں باجار جا رہا ہوں مدیرانہ بغیرہ دوسرا ہو گیا کچھ سامان خریدنے کے لیے اگر یہ بولنا ہے آگے کہ کچھ سامان خریدنے کے لیے to buy some stuff یا something some to buy something یعنی کچھ خریدنے کے لیے to buy some stuff stuff بولتے ہیں سامان کو سامگری کو کسی بھی چیز سامگری ہو سکتی ہو گھر کا سامان ہو سکتا ہے اور کچھ سبجی بغیرہ بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے سامان آجاتا ہے تو لل کا مطلب ہوتا ہے لیے اشتری کا مطلب خریدنے کچھ سامان جو تمام کچھ اگراد لیٹ دوسرا ہے کہ و كل چھ سامان جو سامان لیل ستری کا مطلب خریدنے کے لیے دوسرا ہے تو کی تیز سامان çokف کی میسرے to buy تو اگراد یعنی لل ستری to buy یعنی لل ویعنی 0 sam یعنی شو اگراد شتوف یعنی آگراد لل ستری کچھ سامان چھ سامان جو سکتا ہے تھو leisten گر آگر آگرد بھی شوی اگرات یعنی کچھ سوان خریدنے کے لیے انہوں نے ایک نے پوچھا تھا کہ ٹیکنیکل کو ارم کیا بولتے ہیں تو ٹیکنیکل لوگ بول سکتے ہو التگنیاں ٹیکنیاں ویسے ہوتا رہا ہے ہم بولتے ہیں یار تقنیق کتنی آگے ہو چکی ہے کتنی تقنیق بڑھ چکی ہے کتنی ٹیکنولوجی بڑھ چکی ہے ٹیکنیکل تو تقنیاں بھی بول سکتے ہو تگنیاں کام کو جلوگ گاب کردھا ہے اس لئے تغنیاں بولوکے بولوکے فن فنی کے اقhelp بھی تیکنیکل ہوتا ہے فنی بول سکتے ہو فنی یا تگنیاں 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 یعنی ٹیکنیکل care تھا ایک نمی جانتاكل کیا بولتے ہیں تو خٹتے Bali بولتے ہیں حامد 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 حملک سا اومد حامد کون سار یعنی کس died تقنی کلوا iesz ترو ہو تو جن educating مر مر کڑوک بولتے ہیں مر یعنی کہ بیٹر یعنی کہ بیٹر بیٹر یعنی کہ مر ٹی کھئے یہ سنترہ بہت کھٹا ہے جیسے کہ یہ سنترہ بہت کھٹا ہے this orange is very sore these oranges is very sore تو بولو گے ہیدہ برتکال حامد جدن جدن کونتا لگا تھا ہے بیری ٹھیک ہے اور اگر جدن نہیں لگانا جاتے ہو تو کتیر ہدا برتکال حامد کتیر تو ہدا برتکال ہے یہ پیٹ города حامد یہ پیٹ کل ہدا یعنی جسira اورنج یعنی پرتکال ایج یعنی فی بیری یعنی کہ جدن صور یعنی کہ حامد ٹک pursuing تو ہدا برتکال حامد جدن یعنی کہ ہدا ستری ترہ چاہ AfD رہ پیٹ کل حامد کتیر حامد کھٹا ہوتا ٹکلا ٹھیک ہے اورنج جاتے یعنی کہ پرتکال اچ بری یعنی کہ قطیر صور یعنی کہ حامد صور یعنی کہ حامد تو ہی دا برتکال حامد جداً this orange very صور ٹھیک ہے صور یہ بہت خٹا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ سنترہ بہت میٹھا ہے this orange is very sweet تو بولتے ہی دا برتکال حلوہ جداً حلوہ کا مطلب ہوتا ہے میٹھا ٹھیک ہے حلوہ حلو یا حلو یا حلوہ دونوں ترگیز بول سکتے ہیں حلوہ جداً یا حلوہ جداً اس طرح کی ساتھ بول سکتے ہو تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگ یہ دوستو کمنٹس تو آئی ہوگا ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلا تو پھر ملیں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لی خدا حافظ بائے بائے